دوستو یوں تو ذائقہ ہر انسان اور خاص طور پر خوشزہوگ انسانوں کی ہمیشہ صحیح کمزوری رہا ہے اور یہی وجہ ہے دنیا کی بڑی بڑی فوڈ فکریاں آج اس انسانی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اربوں ڈالر کمانے میں مصروف ہیں انہی خوشزائقہ چیزوں میں سے ایک آئس کریم ہے جو کہ اگر صحیح اعزاء کے ساتھ تیار کی جائے تو بلا شبہ یہ نہ صرف انسانی صحت کے لیے سود مند ہے بلکہ اس میں شامل ویٹامینز کئی جسمانی کمزوریوں کی اصلاح کا سبب بھی بنتے ہیں اگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اب دور جدید میں سے کس طرح فیکٹریوں میں تیار کیا جاتا ہے بلکہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری اکثریت اس پاس سے بھی آشنا نہیں کہ سیاہ اسکریم کے نام پر کیا کچھ کھلایا جا رہا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سارے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے معزز خواتینو حضرات آئسکریم اگرچہ کہنے کو موسم گرمہ کا ایک توفہ سمجھا جاتا ہے لیکن فی زمانہ اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے کسی خاص موسم کی قید نہیں یہ افسورتہ دل اور تھکے ہوئے دماغوں کے لیے بھار کے جوکے سے کم نہیں بلکہ ایک جدید تحقیق کے مطابق اس سے کھانے سے دل و دماغ میں موجود خوشی کے ہارمونز میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن آج کا ہمارا اصل موضوع نے صرف فیکٹری میں اس کی تیاری کے مرائے ہیں بلکہ اس راز سے پردہ اٹھانا بھی مقصود ہے کہ پاکستان میں دو بڑی کمپنیاں کس طرح سالہ سال سیاہ اسکریم کے نام پر مختلف کیمیکلز حروف کر رہی ہیں جو کہ صحت کے لیے سود مند تو کجا بلکہ نقصانتے بھی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ادوار میں اسے انسانی ہاتھوں کی مدد سے گھروں میں تیار کیا جاتا تھا لیکن اب اسے نئی ٹیکنالوجی کے تیت فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے جہاں پر مہینوں کا کام میس چند منٹوں میں مکمل کر لیا جاتا ہے پیارے دوستوں اس کام کا آغاز فیکٹری میں موجود بلینڈنگ روم سے کیا جاتا ہے جہاں پر سب سے پہلے خالص دودھ، چینی اور کارن کے پاورڈر کو واپس میں مکس کیا جاتا ہے جس کو تیس منٹ تک اس پروسس سے گزارا جاتا ہے جس کے بعد ان سب چیزوں کو بام جوڑنے والے ایومل سے فائر شامل کیے جاتے ہیں جن سے اس کو ہلکا کریمی ذائقہ بھی مل جاتا ہے اور یہ سٹیپلائزر اس کو زیادہ بڑا یاداندار ہونے سے بھی روکتے ہیں بلکہ یہ انہیں ایزا کا کمال ہے کہ وہ اس کو پگلنے سے بھی روک دیتے ہیں دوستو ان سب ایزا کے مکس ہو جانے کے بعد ان کو پیسٹرائزنگ کے لیے پائٹوں کی مدد سے ایک اور مہین میں بھیجا جاتا ہے جہاں اس کو ایک سو باسٹ ڈگری کی حدت میں وبالا جاتا ہے تاکہ اس میں موجود جراسیم کو ختم کیا جا سکے اور پھر اس مکسچر کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے جس کے بعد اس میں مختلف قسم کے فلیورز شامل کر دیے جاتے ہیں اس موقع پر سفید اور چاگلیٹ کلر کے مکسچر کو الادہ تیار کیا جاتا ہے چاگلیٹ کے مکسچر میں ایک خاص قسم کا کوکو پاورڈر استعمال کیا جاتا ہے اور شاید آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک سو پچیس ایمل کے پیکٹ میں کلشیم اور بیٹامن اے کی برپور مقدار شامل ہوتی ہے ناظرین یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسکریم بنانے کا آغاز چار ہزار قبل مسیح میں ہی چین سے ہو گیا تھا لیکن اس عید قدیم میں کون جانتا تھا کہ موجودہ عید جدید میں اس کو مشینوں کی مدد سے یوں تیار کیا جائے گا کہ ایک مشین دن میں تین لاکھ آسکرین تیار کر سکے گی اور یہ مشین نہ صرف اتنی زیادہ مقدار میں اس کو تیار کرتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورتی سے اس کی پیکنگ بھی کر دیتی ہے اور شاید آپ یہ سن کر حیران ہو کہ آج ایک فیکٹری میں ایک دن میں مختلف سائز کے ایک کروڑ کے قریب پیکٹ تیار کیے جا رہے ہیں چینی اور آٹے کے امتزاج سے بنی کون میں پہلے چاکلیٹ کی تھوڑی سی مقدار کو ایک نوزل کے ذریعے ڈالا جاتا ہے جو کہ تھنڈا ہونے کے بعد خستہ اور خوئی ذائقہ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کون میں ایک مشین کی مدد سے نوزل کے ذریعے آسکریم کو بھرا جاتا ہے اور وہ نوزل بھرتے وقت اس کو ایک خوشنما پھولت کی شکل دے دیتی ہے جس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جہاں پر اسی طرح ایک نوزل کے ذریعے اس میں چاکلیٹ کو شامل کیا جاتا ہے جبکہ اسی مرحلے میں اس میں بادام اور پسٹے کا چورن بھی شامل کر دیا جاتا ہے اور پھر یہی مشین اس کو مقصود لیبل کے ساتھ بند کر دیتی ہے پیارے دوستو آپ ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ فیکٹری میں کس طرح چاکلیٹ کی تیاری کی جاتی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مشین میں چاکلیٹ کے مکسٹر کو ایک نوزل کے ذریعے کنٹینر میں لائے جا رہا ہے جس کے نیچے ایک بہت بڑا فریزر ہے جو کہ اس کو پگھلنے سے روک دیتا ہے اور پھر یہ مکسٹر ایک ایسی تالاب نے وہ مشین میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں پر بنی ہوئی آئس کریم اس میں ڈوب کر ابرتی ہے اور اس پر چاکلیٹ کی ایک تیار چڑ جاتی ہے جن پر بعد ازاں سٹک چڑھا دی جاتی ہے اور پھر ایک اور مشین انہیں سٹکس کو پگڑ کر ان سب کو باہر نکالتی ہوئے ایک کنوینئر پر پھینک دیتی ہے جس کے بعد اس کی پیکنگ کا مرحلہ آتا ہے جہاں یہ مشین چھوٹے چھوٹے ڈبوں پیکٹس اور ٹبوں میں بھی اس آئس کریم کو پیک کرتی ہے اور پلاسٹک کی یہ ٹب آئس کریم ختم ہونے کے بعد بھی کئی طرح کے گریلی کاموں میں استعمال ہو سکتے ہیں پیکنگ کے اس مرحلے کے بعد ان کو ایک کنوینئر کے ذریعے ایک اور ٹینل میں بھیج کر منفی پینتیس ڈگری پر رکھا جاتا ہے تاکہ یہ پگل نہ سکے جس کے بعد انہیں مارکیٹ میں فروخت کے لیے بھیج دیا جاتا ہے ناظرین اب ہم آئیں گے ان دو بڑی کمپنیوں کی طرف جو آئس کریم کے نام پر مختلف کیمیکلز کے ملغوبے کو بیچ کر عوام کو بے وکوف بنانے میں مصروف ہیں اور یہ دونوں کمپنیاں انتہائی معروف بھی ہیں شاید ہمارے دوستوں کو یہ معلوم ہو کہ آج سے کئی سال پہلے یمی آئس کریم بنانے والے نے دو کمپنیوں کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا تھا جس میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ انفیکٹیو میں بننے والی بظاہر آئس کریم میں نہ تو دودھ اور نہ ہی کریم کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ یہی معاملہ ایک اور کمپنی کے ساتھ بھی تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کمپنیوں کی مصنوعات پر کبھی بھی آئس کریم کا لفظ نہیں لکھا جاتا کیونکہ ان پر اس نام کے استعمال کی پابندی آئیت ہو چکی ہے مگر اس کے باوجود ہماری سادل و عوام آج بھی اسے آئس کریم سمجھ کر ہی استعمال کر رہی ہے امید ہے کہ آپ کو آئس کریم بنانے کے اس عمل اور اس کے نام پر کچھ اور چیزیں فروخت ہونے کے بارے میں ہماری ایک کاوش ضرور پسند آئے گی پسند آنے کے صورت میں مخبر کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے علامت کو دبا کر ہم میں ممنون ضرور کیجئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا اور ہم سب کا خدا نگے بان ہماری اگلی ویڈیو آنے کے بارے میں موسیقی موسیقی